تو دوسری جانب تھانا شادمان نظریاتش کیس کا جیل ٹرائل شاہ محمود قریشی کو اڈیالا جیل سے کوٹ لکپت جیل میں پیش کیا گیا شاہ محمود قریشی کو چالان کی نکول تقسیم کر دی گئی ہے عدالت نے سماعت پندرہ جولائی تک کے لیے ملتبی کر دی ہے عدالت نے آئندہ سماعت پر ملزموں کو فرد جرم آئید کرنے کے لیے طلب کر لیا ہے اس حوالے سے مزید معلومات حاصل کریں گے نائم ملک سے جی نائم آجی بلکل آج تھانا شادمان کو نظریاتش کرنے اور جلاغ گراؤ کے مقدمے پر سماعت تھی جس پر آج عدالت نے انسان تشکل دی ہے عدالت نمبر ایک کے جج نے آج شاہ محمود قریشی کو جو کہ طلب کر رکھا تھا جس پر شاہ محمود قریشی کو اڈیالا جیل سے آج یہاں کوڑاکپر جیل میں آلال صبح جو کہ منتقل قد دیا گیا تھا جب آج سماعت کا آغاز ہوا شاہ محمود قریشی کو اڈیالا جیل سے یہاں پر لاکر وہ پیش کیا گیا جیل کے اندر جبکہ اس کے علاوہ دیگر جو کہ پی ٹی ای رہنما ڈاٹر یاسمی راشد ایجاد چودی محمود رشید سمیت دیگر جو کہ رہنماوں کو جیل کے اندر عدالت میں پیش کیا گیا وہاں پر سماعت ہوئی جس پر آج عدالت نے شاہ محمود قریشی سمیت دیگر کو جو کہ چلان کی نقول وہ سب کو تقسیم کر دی اور عدالت نے حکم کیا کہ اندر سماعت پر تمام ملزمان پر فرد جرم آئید کی جائے گی عدالت نے جو کہ فرد جرم آئید کرنے کے لیے تمام ملزمان کو طلب کر لیا ہے جبکہ شاہ محمود قریشی کو اڈیالا جیل سے یہاں پر عدالت میں پیش کیا گیا تھا کورڈ اکبر جیل میں ان کیس کی سماعت ہوئی جس پر عدالت نے مزید جو کیس کی سماعت تھی وہ پندرہ جولائی تک ملتوی کر دی اور اندر سماعت پر تمام ملزمان کو عدالت نے فرد جرم آئید کرنے کے لیے طلب کیا ہے اس میں شادمان کو نظر آتر کرنے کا یہ مقدمہ تھا جس پر تمام ملزمان کو آج طلب کر رکھا تھا عدالت نے اڈیالا جیل کے سپریٹنڈر جیل ان کو نوٹر جالی کر رکھے تھے شکریہ نئی ملک آپ نے ہمیں اس پر تفصیلاً اپ ڈیٹ کیا